حضرت نانوتوی افات کے بعد جساد انسری کے ساتھ صلح کرائی ارواح سلاثہ اے خواب کی باتوں کو لے کر تم خام اخاں سے بیٹھے ہوئے ہو خواب کے مضلے خواب کے ہیں اور عقیدہ آیات کا مضلہ قرآن حدیث کا ہے علماء دیوباند کے المحند و مفند والے اقائد کو کفریہ کہتا ہے ناؤتو باللہ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحند کے اقائد کفریہ ہیں ہاں میں نے کہا گمراہ کن ہیں اور شرکیاں اس حوالے سے ہیں جو انہوں نے پبلک کو ڈاکٹرین خود کروائی ہوئی ہے بس ہم یہ کہتے ہیں نا بریل بھی شرک کرتے ہیں قبروں سے مانگتے ہیں تو علماء دیوباند میں لکھا ہے رہا بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنا تو ہم اس کے قائل ہیں مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میرائج ہے بلکہ اس طریقے پر جو خواس کو معلوم ہے تو قبروں سے مانگنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کا آپ کو سمجھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں چلے آپ ہمیں سمجھائیں نا اب سمجھا تو سکتے نہیں ہم کہتے ہیں ہم ہی آپ کو سمجھا دیتے ہیں ارواح سلاسہ میں اشربی تھانوی صاحب نکل کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے چھ سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے دیوباند میں تشریف لائے خواب میں نہیں بیداری میں جسد انسری کے ساتھ اور دیوباند کے دو مولمیوں کی صلاح کروا کے واپس چلے گئے اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ جن کی صلاح کرانے آئے تھے سخت گرمیوں میں بھی رضائی اوڑی بھی تھی ان کا پسینہ چھوٹا با تھا ظاہر ایڈی مردہ قبر سے نکل کے آ جائے تو انہیں پجھا حضرت کیا ہوئے آپ کو انہوں نے کہا ابھی ابھی بولانا تشریف لائے تھے اور نکل کون کہا رہا ہے اشربی تھانوی انہوں نے بقیدہ آشیہ لگایا کہ وہ اصل میں اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے جو دفناتے وقت تھا ایک اللہ نے ان کو نیا جسم دیا تھا اس جسم سے وہ قبر سے نکل کے تشریف لائے جی جی